اللہ 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 ڈاللہ وسلم یہ ہماری جو دو عیدے ہیں عیدہ غدیر اور عیدہ مباہلہ جس کے بھی تو مرمانیاں عمال ہیں اسے کرنا چاہیے نماز ہے دو رکعت پہلی رکعت میں سورہ الہم کے بعد دسمت کو سورہ اقلاص اور دوسری رکت کے اندر سورہ احمد کے بعد سورہ احمد بنہا ہے اور اس کے بعد تو ہے خطوہ نہیں ہے من کے دعا ہے جو نام چافر سعطاق علیہ السلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یوں میں غلیر میں تو نہیں پڑھا جا سکا وہ دعا ہوگی مگر جو میں مباہلہ کی یہ دعا ہے جو میں پڑھا ہوں مالا یہ صرف کل صبح میں دن کے وقت پڑھنے کی ہے صورت کرنے کے بعد ہوں بہرحال آپ کو نماز پر بھی دے گا یہ دعا ہے اس کو میں پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے تو بہت محرم اور نیایت رحم کرنے والا ہے پروردگار ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کجی سے مدد چاہتے ہیں ہم درود و سلام بھیتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیتے ہیں اور ان کے ظہور کے منتظر ہیں ہم قدہ تعالیٰ سے زباہ کرتے ہیں کہ ان ہستیوں کے تفیل ہمارے معلومین کے درجات کو بلند کریں ان کے گناہانِ قبیرہ و صحیرہ کو بخش دیں انفر رحم کریں ہماری مشکلات کو قبول کریں ہماری دعاوں کو قبول کریں اور ہمیں صحب و سلامتی سے زندگی بزارنے کی توفیر دیں ہمیں شیطان کے شرح سے محفوظ رکھیں تاکہ ہم تیری عبادت دوسر کے ساتھ کرتے رہیں جب تک کہ موت نہ آجائے آمین سلامتی سے زندگی بزارنے کی توفیر دیں ہماری دعاوں کو قبول کریں تیری تمام شان کے ذریعے اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میں تشکل پتک ہوں یہاں بہت بڑا جمال ہے اور تیرا ہر جمال بہت ہی اچھا ہے اے معبود میں تیرے کل جمال کے ذریعے سوال کرتا ہوں اے معبود میں تجھے اس طرح پر کرتا ہوں جیسا تمہیں مجھے حکم دیا ہے پس تم میری دعا فقول فرمائے جیسا کہ مجھ سے بادہ فرمایا ہے اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری عظمت کے ذریعے جو سب سے بڑی عظمت ہے اور تیری ہر عظمت بہت بڑی عظمت ہے اے اللہ میں تیرے کل عظمت کے ذریعے سوال کرتا ہوں اے معبود میں تیسے سوال کرتا ہوں تیرے نور کے ذریعے جو بہت بڑا نور ہے اور تیرا ہر نور بڑا روشن کرنے والا ہے اے معبود میں تیرے کل نور کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں اے معبود میں تیسے سوال کرتا ہوں تیرے رحمت سے جو بڑی وسیع تر ہے اور تیری ہر رحمت بڑی وسیع ہے اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے کل رحمت کے ذریعے اے معبود میں تجھے پکارتا ہوں اس طرح اس طرح تُن نے مجھے حکم دیا ہے پس تُن میری دعا فکر فرما جبکہ تُو نے مجھ سے دعا بادا کیا ہے اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے کمال کے ذریعے جو بہت بڑا کمال ہے اور تیرا کمال کامل تر ہے اے معبود میں تیرے کل کمال کے ذریعے تُس سے سوال کرتا ہوں اے معبود میں تُس سے سوال کرتا ہوں تیرے کلمات کے ذریعے جو مکمل ہیں اور تیرے کلمات تمام و پورے ہیں اے معبود میں تیرے تمام کلمات کے ذریعے سوال کرتا ہوں اے معبود میں سوال کرتا ہوں تُس سے تیرے اسماع کے ذریعے سے جو بہت بڑے ہیں اور تیرے تمام اسماع بہت بڑے ہیں اے معبود میں تیرے تمام ناموں کے ذریعے سوال کرتا ہوں اے معبود میں تجھے فکارتا ہوں جیسا کہ تنہیں مجھے حکم دیا ہے پس میری دعا اور رول فرما جیسا کہ تنہیں مجھ سے وعدہ کرمایا ہے اے معبود میں تجھ سے سوال رکھتا ہوں تیری عزت کے ذریعے جو بہت بڑی عزت ہے اور تیری ہر عزت بہت بھی غالب ہے اے اللہ میں تیری عزت کے کل کے ذریعے سوال کرتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری معیشت کے ذاستے سے جو نافذ ہونے والی ہے اور تیری ہر معیشت نافذ ہے اے اللہ میں تیرے کل معیشت کے ذریعے واسطے سے تُس سے سوال کرتا ہوں اے اللہ میں تُس سے سوال کرتا ہوں تیری خدرت کے واسطے سے جس کے ذریعے تُم رشائے پر غالب ہے اور تیری خدرت غالب ہے اے اللہ میں تُس سے سوال کرتا ہوں تیری خدرت کے واسطے سے اے اللہ میں تُس سے فریاد کرتا ہوں جیسا کہ تُو نے مجھے حکم کیا ہے پس تو میری دعا فکول فرما جبکہ تو نے مجھے شفادہ کیا ہے اے اللہ میں تُس سے سوال کرتا ہوں تیرے علم کے واسطے سے جنافذ ہونے والا ہے اور تیرا ہر علم نافذ ہے اے اللہ میں تُس سے سوال کرتا ہوں تیرے قول کے واسطے سے جس سے تو راتی ہے اور تیرا ہر قول قسمتہ ہے اے معبود میں تیرے ہر قول کے واسطے سے تُس سے سوال کرتا ہوں اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں سب سے زیادہ تیرے خصندتہ مسائل کے ذریعے جو سب تیرے نزدیک حبیب ہیں اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے کل مسائل کے ذریعے اے معبود میں تجھے پکار سا ہوں جیسا کہ تی نے مجھے حکم دیا پس تُو خبول فرما جبکہ تُو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے سب سے بڑے شرف کے واسطے سے اور تیرا ہر شرف شریف ہے اے معبود میں تیرے سوال کرتا ہوں تیرے کل شرف کے ذریعے اے اللہ ہم تیرے ہر طاقت کے ذریعے تیرے سوال کرتا ہوں اے اللہ ہم تیرے سب سے قابل فقر بڑے ملک کے ذریعے سے اور تیرا ہر ملک بڑا خواہ قابل فقر ہے اے اللہ ہم تیرے سوال کرتا ہوں تیرے کل ملک کے باستے سے اے اللہ ہم تیرے سوال کرتا ہوں جیسا کہ تُو نے مجھے حکم دیا ہے پس تُو میری دعا خبور فرما جیسا کہ تُو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اے معبوط میں تُو سے سوال کرتا ہوں تیری سب سے بڑی بلندی کے واسطے سے اور تیری ہر بلندی بلند در ہے اے اللہ میں تُو سے سوال کرتا ہوں تیرے کل بلندیوں کے واسطہ ہے اے معبوط میں تُو سے سوال کرتا ہوں تیری آیات عجیبہ کے ذریعے اور تیری تمام آیات عجیب در ہیں اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے صلح آیات کے واسطے سے اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری سب سے خدیم حسان کے واسطے سے اور تیرا اے رحسان خدیم ہے اے اللہ میں تیرے کل حسانات کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں اے معبود میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں جیسا کہ تُو نے مجھے حکم دیا ہے پس تُو میری دعا فمول فرما جیسا کہ تُو نے مجھ سے وعدہ دیا ہے اے اللہ میں تُس سے سوال کرتا ہوں تیرے شان و جبروت کے باسطے سے اے محبود میں تُس سے سوال کرتا ہوں تیری ہرشان و گندرگی کے باسطے سے اے محبود میں تُس سے سوال کرتا ہوں کہ تُو خبول فرقاتا ہے جب تُس سے سوال کروں اے اللہ وہ جس کے سوا کوئی محبود بلق نہیں میں تُس سے شان کے باسطے سے سوال کرتا ہوں کہ نہیں محبود سوائے تیرے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے جلال کے واسطے سے کہ تیرا سبب کوئی معبود نہیں اے ہو کہ نہیں معبود سوائے تیرے اے اللہ تجھ سے فریاد کرتا ہوں جیسا کہ تُو نے مجھے حکم کیا ہے بس تُو میری دعا فکر فرما جیسا کہ تُو نے مجھ سے بادا کیا ہے اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے رسکے عام کے ذریعے سے اور تیرا ہر لسکت کیا عام ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے کل رزق کے واسطے سے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے کچھ گوار ادا کے اور تیری ہر عطا خوش گوار ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اداے کل کا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بہت جرد بننے والی تیری بھلائی خیر کا ہر بھلائی خیر ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے کل خیر کے واسطے سے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے سب سے افضل ہرشش کا اور تیرا ہر فضل افضل تر ہے اے اللہ میں تُسے سوال کرتا ہوں تیرے کل فضل کے باسطے سے اے اللہ میں تُسے سفر یاد کرتا ہوں جیسا کہ تُو نے مجھے حکم دیا ہے پس تُو میری دعا خبور فرما جبکہ تُو نے مجھ سے وعدہ دیا ہے اے اللہ محمد وعد محمد پر رحمت فرما سلوہ مجھے مربوز فرمانا اپنے ایمان کے ساتھ اور اپنے رسول کی تزدیق کے ساتھ اس رسول اور اس کی عال پر سلام ہو اور علی ابن ابھی تعلیم کی بلائے کے پر ان کی سشمن سے برات پر اور آل محمد کے عیمہ کے ساتھ انہیں شرائط پر اور مصفر سلام ہو بے شک میں اس بات سے راجی ہوں اے برپردگار اے معبود رحمت کاملہ فرما محمد مصطفیٰ پر اللہ محمد مصطفیٰ اللہ محمد مصطفیٰ جو تیرے خاص بنتے اور رسول ہیں اولین نے اور رحمت کاملہ فرما محمد مصطفیٰ پر جو آخرین ہیں اور رحمت کاملہ فرما محمد مصطفیٰ پر جو ملہ اعلا پر بلند ترین آسمانوں میں ہیں اور رحمت کاملہ فرما محمد مرسلین میں اے اللہ رحمت مصطفیٰ مرسیلہ و شغف و وزیلہ و بلند ترین ترچہت عطا فرما دے اے اللہ رحمت کاملہ فرما محمد مصطفیٰ اور آل محمد ورث اور مجھے قنار دے اس پر جو نے مجھے رس دیا ہے اور جو کچھ مجھے دیا ہے اس میں برکت دے اور میری غیبت نے حفاظت فرما اور ہر غیب میں میرے لیے جو اس معبود اے معبود رحمت کاملہ فرما محمد مصطفی آل محمد ورث اور مجھے معبود فرما اپنی ایمان ورث کے ساتھ اور اپنے رسول کی تذبیق کے ساتھ اے اللہ محمد مصطفیٰ فرما رحمت کاملہ فرما اور میں تُسے سوال کرتا ہوں بہترین خیل کا تیری رضا کا اور جنت کا اور تیری فران ہمانتا ہوں بہترین شر سے تیری ناراضی اور آگے دھانم سے اے اللہ محمد مصطفیٰ پر رحمت کاملہ فرما اور میری فادت فرما ہر مصیبت سے اور ہر بلا سے آسمائی سے اور ہر آفت اور ہر گرش سے اور ہر بلا سے اور ہر ایک شر سے اور ہر ایک مصیبت سے اور ہر ایک آفت سے جو نازل ہوئی ہو یا آسمان سے زمین کی طرف نازل ہونے والی ہو اسی وقت اور اسی رات اور اسی دن میں اور اسی ماں میں اور اسی صحاب میں اے اللہ محمد مصطفیٰ اور آل محمد پر رحمت کاملہ فرما دے اور مجھے عقا کر دے ہر ہر کشی اور ہر ہر شان و شوقت اور ہر آئی داری اور ہر کشادگی اور ہر ہر آفیت اور صلاح و سلام کی اور ہر ہر کرامت اور ہر وسیط رسک خلال پاکیزہ اور ہر ہر نعمت اور ہر ہر وسیط نازل فرما یا نازل ہوئی ہو آسمانوں سے زمین پر اور اسی سات اور اسی راک میں اور اسی دن میں اور اسی ماں میں اور اسی سال اور اسی اہمہ سال میں اے مابود اگر میرے دناہوں نے تیرے نظیق میرا چہرہ خراب کر دیا ہو اور میں میرے اور تیرے درمیان وہ حائل ہوئے ہوں اور انہیں میں میرا حال بدر جالا ہو تیرے نظیق تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری وجہ معرفت کے نور کے واسطے سے کہ تُو مجھے بخش سکتا ہے اور میں تیرے محبوب چنے ہوئے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ معرفت کے واسطے اور تیرے والی علیہ ملکزہ کی وجہ معرفت کی ذریعے تھے اور تیرے ان اولیاء کے حق کے واسطے سے جن کو تُو نے باق بنایا ہے کہ زینت فرما محمد مصطفی علیہ محمد پر اور میرے گزشتہ گناہوں کو بخش دے اور یہ کہ میری بہایا عمر میں ان دناؤں سے میں مجھے محفوظ رکھ اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ پھر کوئی اصفرات کروں جو تیرے نا فرمانی سے ہوگی ہمیشہ جب تک کہ مجھے زندہ رکھے یہاں تک کہ وفات دے اور بہترین اطاع تزاروں میں دے اور تُو مجھ سے راتی ہو اور میرا خاتمہ ہو بہترین عمل کے ساتھ اور تُو مجھے ان کے عباس جنت عطا فرما اور تُو مجھ سے وہ میرمانی فرما جس کا تُو اہل ہے اے صحیحی تقویٰ فرما خرط کرنے والے محمد مصطفیٰ اور علی محمد تو رحمت کاملہ فرما اور مجھے اپنی رحمت سے رحمت فرما اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے بابت محمد والے محمد صلوات اللہ علیہ وسلم